حضرت خالد بن ولید میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا کیونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں راہ حق میں شہید کیا جاؤ لیکن یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی اور وہ بستر پر اپنی طبی موت فوت ہوئے اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئے